صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا ایک صحابی نے ارز کی حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں سات مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا مرنا ہے اس کے بعد اٹھنا ہے حساب کتاب ہونا ہے تیاری کر کے جائیں سرمایہ وہ نہیں ہے بھائیو جو موت پر چھوٹ جائیں پچیس روپے کی جوتی یا پچیس ہزار کی موت پر اتار لی پانچ سو کا سوٹ ہے یا پچاس ہزار کا موت پر اتارا نہ اترا تو کینچی چلی پانچ لاکھ کا مکان یا بیس کروڑ کا بنگلہ یہ موت پر چھوٹ جائے گا آپ سائیکل پر ہو یا دو کروڑ کی گاڑی پر ہو یہ موت پر چھوٹ جائے گا آپ کا سرمایہ کیا ہے جو موت پر آپ کے ساتھ جائے جو آپ کے ساتھ جائے اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا تین بھائی ہیں پہلا بھائی کہتا ہے میں دنیا میں ساتھ ہوں مرتے ہی میرا تیرا معاملہ ختم یہ کون ہے یہ اس کی جائداد اس کا پیسہ مرتے ہی وارثوں کا دوسرا بھائی کہتا ہے میں تیرے مرنے کے بعد غسل کفن جنازہ دفن اور دفن کرنے کے بعد میرا تیرا معاملہ ختم یہ اس کے رشتدار ہیں اس کا باپ اس کا بیٹا اس کا بھائی دفنہ کے واپس تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ ہوں میں قیامت میں ہمیشہ تیرے ساتھ راؤں گا یہ اس کے عامال ہیں اچھے ہیں یا برے تو سرمایہ عامال ہیں میرے بھائیو اپنے عامال اچھے بنائیں اپنے عامال اچھے بنائیں ہم سب نے مرنا ہے اکل مند کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اکل مند کون ہے دو باتیں بتائیں اگر آپ کے اندر میرے اندر وہ دو چیزیں ہیں میں اکل مند ہوں آپ اکل مند ہیں اگر وہ دو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں میرے اندر نہیں ہے میں بھی بے وقوف آپ بھی بے وقوف چاہے آپ ڈاکٹر صاحب ہو چاہے پروفیسر صاحب ہو چاہے امن نے صاحب ہو ام پی اے صاحب ہو آپ بے وقوف امن نے ہو آپ بے وقوف ڈاکٹر ہو اگر یہ دو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں کیا اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا وہ لوگ جو موت کو کسرت سے یاد رکھے اور وہ لوگ جو موت کی کسرت سے تیاری کریں اولائکل اکیاس یہ ہیں عقل من لوگ زہبو بشرف الدنیا و کرامت الاخرہ دنیا آخرت کی شرف و سعادت کرامت انہی کے ہاتھ آئی ہے موت کو یاد رکھو بھائی موت کی تیاری کرو کیا تیاری کرو پانچ وقت نماز موت کی تیاری کیا ہے دکان چھوڑو کھیلنا چھوڑو نہیں نہیں وزارت چھوڑو نہیں نہیں اب وزیر رہو نماز پڑو اب وقیل رہو نماز پڑو اب جج رہو نماز پڑو اب ڈاکٹر ہو نماز پڑو اب پروفیسر ہو نماز پڑو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اب بے وقیل ہو تو کن موت کی تیاری نہیں کر رہا اب سب پوچھو اپنے آپ سے آپ نے فجر پڑھی اگر پڑھی آپ اکل مند ہو اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی اب موت کی تیاری نہیں کر رہے اب بے وقیل ہو اگر دس بجے آپ کی موت آگئی اب نہ فرمان بن کے مرے آپ نے رات عشاء نہیں پڑھی دی رات کو دارہ بجے اب موت آگئی اب مجرم بن کے مرے یہ جنازہ تو فرض سے کفایہ ہے نماز تو فرض عین ہے جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آتے اور فرض نماز پڑھنے کے لیے یہ محلے کی مسجد میں نہیں جاتے یہ پیغوا میں بھائی نماز پڑھو بھائی دین سیکھو قرآن پڑھو چھے سو دفعہ دن میں موبائل کھولتا ہے قرآن کتی دفعہ کھولتا ہے قرآن کتی دفعہ کھولتا ہے قرآن 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 ایک سی پارہ پڑھو چلو آدھا سی پارہ پڑھو چلو پاؤ سی پارہ پڑھو اللہ کا ذکر کرو بھائی آپ نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہمیں جو سو مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودھوی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو کلمہ پڑھے دروشری پڑھے جو ہمیں قبر میں کام آئے اپنے اخلاق اچھے بنائیں مر جانا ہے میرے بھائی کیا بیوی سے لڑائیں جو بہت سے بیوی سے لڑتے بھائیوں سے بول چال بند بہت سے مسجد کے نمازی ہیں بول چال بند ایک اس کونے میں نماز بڑھتا ہے ایک اس کونے میں نماز بڑھتا ہے اوہ میرے بھائی مرنا ہے جھگڑے ختم کریں کمائییں پاکیزہ بنائیں آپ لاکھ نی کروڑ کماؤ ایک ملنی دس ملنے لگاؤ سودھ پہ نہ کرنا کسی کا پیسہ نہ دبانا بھائی بہنوں کو حق دو اگر آپ نے بہنوں کو حق نہیں دیا مر جانا ہے آپ کے پاس جنازہ لائے گیا آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے جواب ملے لوگوں کے پیسے دینے فرمایا میں جنازہ نہیں بڑھاؤں گا ہوئی 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 کتنی سخت بات ہے لوگوں کے پیسے دیں اپنی کمائی پاکیزہ بانائیں اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو میرے بھائی اپنا فنکشن ناچ گانا نہ ہو میوزک نہ ہو بھول دھمکتہ نہ ہو بے حیائی بے پردگی نہ ہو ہمارا دین حیاء سکھاتا ہے ہمارا اللہ حیاء سکھاتا ہے ہمارا قرآن ہمیں حیاء سکھاتا ہے ہمارے نبی ہمیں حیاء سکھاتا ہے حیاء والی زندگی افتیار کرے میرے بھائی مر جانے آج نہیں تو کل مریج ایک آدمی نے کہا کہ میں مرتے مرتے بچ گیا دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مریج جاؤ گئے بڑی خوراک کا احتمام بڑی برزش کرنے والے بڑی سہر کرنے والے بڑا احتمام مر گئے بڑے بڑے پہلوان مر گئے بڑے بڑے مالدار مر گئے بڑے بڑے پروفیسر مر گئے بڑے بڑے مشایخ مر گئے انبیاء دنیا سے چلے گئے سید الانبیاء آپ کو دفنانے کے بعد جب صحابہ واپس آئے نا حج فاطمہ رضی نے شدت غم میں کہا تمہارا دل کیسے امادہ ہوا کہ تم نے اللہ کے رسول پر مٹی ڈان دی سب نے مرنا ہے میں نے بھی آپ نے بھی تیاری کر کے جائے آگے بڑے مزے ہیں میرے بھائیو دودھ کی نہریں شہد کی نہریں شراب کی نہریں پانی کی نہریں سونے چاندی کے محلات دوستوں سے ملاقات رشتداروں سے ملاقات اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات انبیاء سے ملاقات حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہے آج وقتیں تیاری کریں آج وقتیں تیاری کریں تو سب نیت کریں میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنا ہے پانچ وقت نماز آواز میں کرنٹ نہیں ہے یہ سارے فجر میں کھونے چاہیے آپ کی گاڑی سٹارٹ دو ہوں تو نقص ہے آپ فجر میں نہیں اٹھ رہے آپ کے ایمان میں نقص ہے نماز پڑھو پانچ وقت مسجد میں مسجد میں مسجد میں یہ کرونا یہ پیغام ہے توبہ کرلو اللہ نے وہ مخلوق بھیجی جو نظر بھی نہیں آتی اللہ سے کیا ٹکر لیتے ہو یہ کرونا پیغام ہے توبہ کرلو تو پک آزم کریں پانچوں نمازیں کرنے مسجد میں بڑھنے روزانہ پران کی تلاوت اپنے اخلاق اچھے بنایں جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے پکی نیت کرو جھگڑا تتم کرنا ہے دلوں میں بغض نہ رکھیں زبان کو غیبت سے پاک کریں چغلی سے پاک کریں جھوٹ سے پاک کریں اپنی کمائی کو پاکی ذا برائیں پیسہ اس کے مصرف میں خرچ کریں یہ خواہشات پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہیں یہ فنکشنوں پر دکھ لابنے کے لیے نہیں ہیں کہ ایک ایک لاکھ کا جوڑا پہلو چار چار کروڑ کی گاڑی ہے اس لیے نہیں ہے پیسہ لاکھ لاکھ روپیڈ نمبر لینے پر لگا دو یہ اللہ نے دیا اللہ پوچھے گا کہاں لگایا تھا ہاں اپنی کمائی کو پاکی ذا برائیں اپنے فنکشنوں کو سہی کریں اپنی بچیوں کو حیاء سکھائیں آپ کو کوئی بے حیاء کیا پرداش کرو گے اگر بچیاں پردہ نہیں کرتی تو بے حیاء ہی اور کیا ہے اپنے فنکشنوں کو موسک سے پاک کریں تبلیغ کس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کوئی نبی یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ پئی توبہ کر لو پئی اللہ کو راضی کر لو اللہ مرہوم کی مفرد فرمائے بھی اللہ ان کی آخر کی گھاٹیاں آسان فرمائے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنایا انسان ہے کہنے سننے میں کوئی ہونچ نیچ ہوتی ہے تو اگر کہنے سننے میں کسی سے ہونچ نیچ کی ہے تو اللہ کے لیے انہیں معاف کر دے بھائی کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو ان کے بچوں سے رابطہ کرے اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے صفی اللہ علیہ وسلم اللہ رئیہ